ملوکین کے اہلکانہ کو دو لاکھ روپے اور زخمیوں کے پچاس ہزار روپے دیے جانے کا اعلان وزیراعظم نے مغربی بنگال میں کیا گردابی طفان ایمفن متاثرہ علاقوں کا فضائی معاینہ وزیراعظم اس وقت ہیں اوڈیشہ کے دورے پر آر بی آئینے ریپو ریٹ میں کی چالیس بیس پوائنٹ کی کمی متوسط طبقے کے لیے بڑی راہت ہر طرح کے ٹرم لون پر قرض کی خستیادہ کرنے کے لیے تین ماہ کی مزید چھوٹ اس سال کے لیے شرع ترقی منفی رہنے کا اندازہ آج بنایا جا رہا ہے حیاتاتی تنوک عالمی دین مرکزی وزیر ری جنگلات و محولیات پر کاش جاویٹ کرنے کا شروع سے ہی محولیات کے ساتھ رہا ہے بھارت کا لگاؤ کہا دنیا کو بھارت سے سیکھنا چاہیے محولیات کے تحفظ کا طریقہ ریل مسافرات سے مرحلی بار طریقے سے بکنگ کاؤنٹر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں ٹکٹ کومن سروس سینٹر اور ایجنٹ کے ذریعے بھی آج سے ہو رہی ہے ٹکٹو کی بکنگ تیہ زوابط کے تحت چلائی جا رہی ہے شرامک ٹریننگ بھارت میں کوویڈ انیس کے چھے سٹھ ہزار تین سو تیس ایکٹیو واملے ارتالیس ہزار پانسو تیس لوگ سے ہتیاب جبکہ تین ہزار پانسو تیراسی لوگوں کی موت دنیا بھر میں کرونا متاثریم کی تعداد کیاون لاکھ سے زیادہ تین لاکھ بتیس ہزار سے زائد لوگوں کی موت ادام ناظرین اردو خبروں میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی اہم خبروں کی تفصیلات بار وزیر اعظم نریند موڈی مغربی بنگال کے دورے کے بعد اس وقت اوڈیشہ کے دورے پر ہیں بھبنیشور ائرپورٹ پہنچنے پر ریاست کے وزیر اعلیٰ نوین پتنائک نے وزیر اعظم کا استقبال کیا وزیر اعظم یہاں گردابی تفان ایم فن متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کرنے کے ساتھ جائزہ میٹنگ بھی کریں گے وزیر اعظم نریند رموڈی نے آج مغربی بنگال کے تفان متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کے دوران جائزہ لیا وزیر اعظم نے جائزہ میٹنگ میں شرکت کیا اور شمالی چوبیس پرگنہ کے بشیر ہاتھ علاقے میں راحت اور باز آبادکاری سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال بھی کیا بادل میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت نے مغربی بنگال کی فوری مدد کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے کا فنڈ منظور کیا ہے وزیر اعظم نریند رموڈی نے تفان سے ہلاک ہونے والے لوگوں کے اہل خانہ کے لیے دو دو لاکھ روپے کا اعلان بھی کیا جبکہ تفان میں شدید طور پر زخمی ہونے والوں کے لیے پچاس پچاس ہزار روپے معافظے کا اعلان کیا گیا ہے ابھی تطکال جو اس سنکڑ کی گھڑی میں راج سرکار کو کٹھنا ہی نہ ہو اس کے لیے ایک ایڈوانس آسسٹنس کے روپ میں ایک ہزار کروڑ روپیہ بارت سرکار کے طرف سے ووستہ کی جائے گی ساتھ ساتھ جن پریواروں نے اپنے سویجن کھوئے ہیں ان پریواروں کو پردھان منتری جاہت کوئس سے دو لاکھ روپیہ اور جن لوگوں کو انجری ہوئی ہیں ان کو پچاس ہزار روپے تک کی ساہیتہ دینے کا بھی ہم پردھان منتری جاہت کوئس سے کریں گے وزیر اعظم نے کہا کہ مرکز اور ریاستی حکومت لوگوں کی ہر ممکن مدد کے لیے مشترکہ طور پر کام کر رہی ہیں وزیر اعظم نے تفان سے ہوئے جان نخصان پر افسوس کا اظہار بھی کیا سائیکلون کی سمبھاوناوں سے لے کر کے لگاتا میں اس سے سمبندھی سبھی لوگوں سے سمپرگ میں تھا بھارہ سرکار بھی ستت راجے سرکار کے سمپرگ میں تھی سائیکلون کا نقصان کم سے کم ہو اس کے لیے جو بھی آوشک قدم اٹھانے چاہیے اس کے لیے راجے سرکار اور کیندر سرکار نے مل کر کے برسک پریاس کیا لیکن اس کے باہت اتبی کریپ کریپ اسی لوگوں کے جیون ہم نہیں بچا پائیں اس کا ہم سب کو دوکھ ہے جن پریباروں نے اپنا سوہجن کھویا ہے ان کے پرتی کے اندر سرکار راجے سرکار اور ہم سب کی سمبیدنائے ہیں اور اس سنکر کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں وزیراعظم نریندر مدی نے وزیراعلم امتب انرجی کی قیادت کی ستائش کی جزن کے موثر اقدامات کی بنا پر کم از کم جانی اور مالی نقصان ہوا ہے وزیراعظم مدی نے کہا ہے کہ مغربی بنگال کرونا وائرس اور تباہ کن تفان دونوں چیلنجز سے نبرداز ماہے اس دوران وزیراعظم نے لوگوں سے گھروں تک محدود رہنے پر زور دیا تاکہ کوویڈ انیس کے خلاف لڑائی جاری رکھ سکیں وزیراعظم نے کہا کہ لوگوں کے کم سے کم جانی انقصان کو یقینی منانے کے لیے تفان سے متاثرہ علاقوں سے باہفاظت منتقلی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور وزیراعظم نریندر مدی نے سماجی مسلح راجہ رام مہنرائے کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش گیا وزیراعظم نے کہا کہ راجہ رام مہنرائے کی سماجی صلاحات ان کی حکومت کو تحریک دیتی ہیں وزیراعظم نے ریاستی حکومتوں سے تمام شہریوں کی فلاہ و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے زور دیا مغرب بنگال کے وزیراعلا ممتہ بینرجی نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا ہے آگے بڑھتے ہیں انگلی خبر کی طرف آج حیاتاتی تنوہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس موقع پر مرکزی وزیر پر کا جاویٹ کرنے کہا ہے کہ شروع سے ہی محلیات کے ساتھ رہا ہے بھارت کا لگاؤ انہوں نے کہا کہ دنیا کو محلیات کی تحفظ کا طریقہ بھارت سے سیکھنا چاہیے جنوب خبر کی طرف آج مج Christie г Harmon جگہ و دنیا وہ طرف ، جگہ یا ج نازم جگ Rachify اور لوگ نظرین ریل مسافروں کے لئے ایک اچھے خبر ہے بھارتی ریل کے مسافر آسی ٹکٹ وینڈو سے بھی ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں ریل وے کے ٹکٹ بکنگ کاؤنٹر کھل گئے ہیں اب مسافر کومن سرویس سینٹر اور ریل کاؤنٹر سے بھی انہیں خرید سکتے ہیں ساتھ ہی آئی آر سی ٹی سی کے منظور شدہ ایجنٹ کے ذریعے بھی ٹکٹو کی بکنگ شروع ہو گئی ہے مقامی لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر ٹکٹ کاؤنٹر کھولے جانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے لیکن ٹکٹو کی خریداری کے وقت مکمل طور سے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھنے کے لیے بھی ہدایت جاری کی گئی ہے ریزرف بینک نے آج مانیٹری پولیسی کمیٹی کا فیصلہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ سودی شرح میں صفر اشاریہ چار صفر فیصد کی کمی کی جا رہی ہے جس کے بعد نئی شرح چار فیصد ہو گئی ہے ریزرف بینک کا یہ فیصلہ کرونا بہران کے دور میں قرض حاصل کرنے والے لوگوں کو راحت دینے کے لیے ہے جبکہ ریورس ریپو ریٹ کم ہو کر تین اشاریہ تین پانچ فیصد پر آ گیا ہے آر بی آئی کے گورنر نے کہا ہے کہ بھارت میں مانگ اور سپلائی دونوں میں کمی درج کی گئی ہے بجلی پیٹرولیاں مسنوات کی خپت میں بھی گراوٹ آئی ہے حالانکہ ریزرف بینک نے اچھے مانسون کے امکان سے بہتری کی امید کا بھی اظہار کیا ساتھی ریزرف بینک نے قرض قصدے چکانے کے لیے ریایت میں تین ماہ کی توسیب بھی کی ہے وزارت سیحت کے مطابق بھارت میں کوویٹ انیس کے ایکٹیو معاملوں کی تعداد بڑھ کر چھاسٹھ ہزار تین سو تیس ہو گئی ہے اسی کے ساتھ سیحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ کر اٹھالیس ہزار پانچ سو تین تیس تک جا پہنچی ہے کوویٹ سے بھارت میں اب تک تین ہزار پانچ سو تیراسی لوگوں کی موت ہوئی ہے اور امریکی سر ڈرنال ٹرمپ نے کہا ہے کہ کرونا بہران کے وقت میں سبھی پہلوں پر توجہ دیتے ہوئے جلد ہی گرجہ گھروں کو کھولے جانے کے بارے میں نئی ہدایات جاری کی جائیں گی قابلی ذکر ہے کہ دنیا میں کرونا سے سب سے زیادہ متاثر امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد چارانوے ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے جبکہ پندرہ لاکھ چھہتر ہزار وہاں پر متاثر ہیں امریکہ میں دو لاکھ اٹھانوے ہزار لوگ اس وابا کے بعد صحتیاب بھی ہوئے ہیں دوسری طرف نیو یارک شہر میں ریسٹورنس کرونا سے متعلق سبھی شرائط پر عمل کرتے ہوئے پھر سے کھل رہے ہیں واضح رہے کہ دنیا بھر میں کرونا متاثرین کی تعداد اکیہاون لاکھ سے تجاوز ہو گئی ہے جبکہ تین لاکھ بتیس ہزار سے زائد لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اب بات کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران ماہ رمضان کے آخری ایام اور عید الفتر کی رمضان المبارک اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے آج جمعہ تلودہ کی نماز بھی گھروں میں ہی ادا کی گئی اسی کے ساتھ عید الفتر کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں لیکن اس بار عید کے دن کی سرگرمیاں بھی کوویڈ انیس کے سبب کچھ مختلف ہیں علماء اکرام نے لوگ ڈاؤن کے درمیان عید کی نماز بھی نہای سادکی کے ساتھ گھروں میں ہی ادا کرنے کی اپیل کی ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے فرزندان توحید نے رمضان کے آخری جمعہ یعنی جمعہ تلودہ کی نماز بھی کوویڈ نائنٹین کے پیش نظر سوشل ڈسٹینسنگ کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتہائی سادگی سے اپنے گھروں میں ادا کی ملک میں لوگ ڈاؤن کے سبب علماء اکرام نے عام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے حکومت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھا اور رمضان کے دوران گھروں میں رہ کر نمازوں اور دیگر عبادتوں کا احتمام کیا اسی طرح عید الفطر کی نماز بھی نہایت سادگی کے ساتھ اپنے گھروں میں ہی ادا کریں عید کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ عید الفطر پر عیدگاہ میں جا کر نماز عطا کی جاتی ہے لیکن اس وقت کیونکہ عید جو ہے لاگ ڈاؤن کے اندر آ رہی ہے اس وقت ہمارے تمام ہندوستان کے بڑے علماء نے اور ہمارے ابھی دارو قضاء کے علماء نے یہ بات بیٹھ کر مشورے میں تیہ کی ہے جس طرح لاگ ڈاؤن کے اندر ابھی تک لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے اسی طرح اپنے اپنے گھروں کے اندر اور مسجدوں میں جو پانچ اثر افراد نماز پڑھ لیتے ہیں وہی نماز عید کے دن پڑھیں گے مسجدوں میں پانچ اثر افراد پڑھ لیں گے اور جن گھروں کے اندر کوئی عید کی نماز پڑھنے والا گھر ہے تو وہ عید کی نماز پڑھا دیں اور عید کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے مقتصر خطبہ دے سکتے ہیں دید کر بھی پڑھ سکتے ہیں چھپاگو آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کے اندر بھی اگر کوئی خطبہ ہے تو اس کو بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اور اگر خطبہ نہیں بھی پڑھیں تو انشاءاللہ عید کی نماز ہو جائے گی علماء کرام کا کہنا ہے کہ گھروں میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے ضروری تعداد نہ ہو یا نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہو تو دو رکعت یا چار رکعت چاشت کی نماز ادا کریں ساتھی ملک اور دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین سے لوگوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں عید کی نماز پڑھانے والا اگر موجود نہ ہو تو دو رکعت یا چار رکعت نماز چاشت کی ہم اپنے گھروں پر تنہا ادا کریں گے دعا کریں رمضان المبارک کا اخری اشرہ چل رہا ہے اس میں تاقراتیں بھی ہیں دعا کریں کہ اس وبائی مرض سے پورے ملک کی اور پورے دنیا کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے رمضان میں بھوکے پیاسے رہنے سے سماج کے غریب اور نادار افراد کی بیچارگی اور قسم پرسی کا احساس بھی دل میں پیدا ہوتا ہے رمضان کے روزوں کی تکمیل کے ساتھ غریبوں اور ضرورت مندوں کو صدق فطر کی ادائیگی ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ علماء عید کی نماز سے پہلے پہلے صدق فطر ادا کرنے پر زور دیتے ہیں تاکہ غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے بازاروں اور دکاروں میں بھیڑ بھار نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ لوگ اس مرتبہ عید الفطر انتہائی سادگی سے منانے جا رہے ہیں بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اردو خبر ہے جمعید الفطر کی نماز آج گھروں میں ہی سادگی کے ساتھ ادا کی گئی اور خاص طور پر علماء اکرام نے یہ اپیل کی ہے کہ عید کی نماز بھی سادگی سے گھروں میں ہی ادا کی جائے اسی پیغام کے ساتھ اب وقت ہو گیا آپ سے ویدہ لینے کا شام پانچ بجے ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے آپ کے خدمت میں تب تک کے لیے آپ ہماری ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو برہائے راست لے کر چلتے ہیں ڈاکٹر ہرش وردن اس وقت ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں ڈاکٹر ہرش وردن اس وقت ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں ڈاکٹر ہرش وردن اس وقت ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو سے ہرے ہے اور آپ اس کے پرپس کانفرنس کر رہے ہیں پریس کانفرنس کر سیکنا پریس کانفرنس Holiday ڈاکٹر ہرش وردن اس وقت ایک پھر چرا پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہاں پر ہیلتھ منیسٹر ڈاکٹر ہرش وردن ایڈابلو ایچو کی ایگزیکیوٹیو بوڈی کے چیئرمن کے طور پر اپنا اہدہ سمحالہ ہم براہ راست نشریات آپ تک پہنچا رہے ہیں بھارت کے لئے ایک بڑی کامیابی پوری دنیا نے کوویڈ انیس سے نمٹنے کے لئے بھارت کے طریقہ کار کو سراہا ہے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت نے جنگی سطح پر کوویڈ انیس کو اور اس وبا کا خاتمہ کرنے کے لئے بڑے پیمانے پر ایسے اقدامات کیے جن پر پوری دنیا کی نظر تھی اور آج ورلڈ ہیلت اورگنائزیشن کی طرف سے ڈاکٹر ہرش وردھر نے ایکزیکیوٹیو بڑی کے چیئرمن کے طور پر اپنا اہدہ سمحال لیا ہے براہ راست نشریات لائیو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر براہ راست نشریات براہ راست نشریات موسیقی ناظرین ابھی آپ دیکھ رہتے ہیں براہ راست نشریات ورلڈ ہیلڈ اورگنیزیشن کی ایکزیکیوٹیو باڈی کی جنرمن کے طور پر وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردن نے آج اپنا اہدہ سمال آئے اسی دیکھ کے ساتھ یہ آپ ہمیں دیجئے اجازت آدھا موسیقی